ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹائمز ناو چلا رہا ہے اس وحد بھی چلاتا وہ دیکھا گیا اور زی بانگلہ بھی چلا رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ جب ممتہ بینرٹ جی کو اسلامی پریئرز بولنے میں دکت نہیں ہے جہاں ممتہ بینرٹ جی نے کلمہ پڑا جب ان کو اس بات سے دکت نہیں ہے تو پھر جہشنام بولنے سے کیا دکت ہے تو ان کو انٹی ہندو بتاتے ہوئے پورٹ رہ کیا جا رہا ہے ایکسپوس کریں گے کیا ہے پوری خبر سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آج 26 جنوری تو سب کو آج کے 26 جنوری کے لیے ہیپی ریپبلک دے لیکن سوشل میڈیا پر جس بات کو لے کے چرچہ ہو رہی ہے وہ 26 جنوری کو کالا دیوس منانے پر ہے جہاں میرٹ میں ایک فانکشن اورگنائزیشن کیا گیا ہندو مہا سبا کی طرف سے یہ پورا مہا سبا اس پر ہی آدھارت تھا کہ یہ جو 26 جنوری ہے یہ کالا دیوس ہے یہ ریپبلک دے نہیں ہے گنتنتر دیوس نہیں ہے یہ کالا دیوس ہے اس کو لے کے سوشل میڈیا پر چرچہ ایک بہت بڑا آیوجن رکھا گیا اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کے باتیں چند رہی ہیں وہی دوسری طرف جن باتوں کو لے کے چرچہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج ریپبلک دے ٹریکٹر ریلی اور سنٹرل ڈیلی میں نہیں انٹری کر سکتے لیکن جس طریقے سے ویجیول سامنے آ رہے ہیں ٹریکٹر ریلی کے ایک جلق ان ویڈیوز میں ڈالیں تو ایک طرف 26 جنوری ہے تو دوسری طرف کسانوں کا اندولن اس وقت سوشل میڈیا پر ان ساری خبروں کو لے کے زور و شور سے چرچہ لیکن وہیں جو اس چیز کو لے کے زیادہ چرچہ ہے وہ حیصل ارنب گوسمامی ارنب گوسمامی کے خلاف اب تو پختہ ثبوت ہیں ان کے خلاف ایک آدمی بھی کھڑا ہے جنہوں نے صاف طور پر قبول لیا ہے کہ ہاں اس میں لیڈ میں ارنب گوسمامی ہیں انہی کے طرف سے ٹرانزیکشنز آئے ہیں انہی سے ملاقاتیں ہوئیں ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کری اور اس کو لے کے سوشل میڈیا پر چرچہ تھی اور زائید سی بات تھی ارنب گوسمامی کو آنا تھا ڈیبیٹ کرنا تھا وہ باتہ لگے کہ وہ ابھی اس وقت ممبئی میں نہیں ہے لیکن جس طریقے سے وہ کہیں بھی بیٹھ کر کے شو کر رہے ہیں اس شو میں وہ کافی گھبرائے ہوئے بھی دیکھے اور اپنے ہی جانے پہ جانے پینلسٹ کو رکھ کر کے تاریفیں بٹو رہے تھے پینلسٹ تاریفیں کے پھول باندھ رہے تو ان کے نام پر کیونکہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ میں اپنی پوری کمائی سامنے رکھ دوں گا میرے پیسے کہاں گائے کہاں سے آئے میں ساری چیزیں رکھ دوں گا لیکن وہ جو رکھیں گے کس کے سامنے رکھیں گے انہوں نے کہا پبلک کے سامنے ابھی تک تو رکھا نہیں لیکن جو اس پر ریاکشنز آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ریاکشنز جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں دھروو وراتھی جیسے یوٹیوبر کی طرف سے اور بڑے بڑے یوٹیوبر کی طرف سے لیکن میں آپ کو ایک ہی یوٹیوبر کا جو ہے ٹویٹ پڑھ کے سوناتا ہوں جس پر دھروو وراتھی اس پر لکھتے ہیں مطلب وہ جس انکم کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک پبلک کو پتا نہیں ہے ہیشٹیگ تریند ضرور کر رہے ہیں ان فاکت یہ پورا ہیشٹیگ جو ہے وہ آئیٹی سیل بیسٹ ہے کیونکہ کوپی پیسٹ دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لوگ سوشل میڈیا پر چرچہ کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کری کہ میں اپنے انکم کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا انہوں نے بس شوشا چھوڑا ابھی تک کوئی ویڈیوز ابھی تک کوئی ٹویٹ ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نائی جائری ہوا ہے بس اس کے بعد سو گئے ہوں گے لیکن اس کے بعد کوئی سامنے نہیں آئے اسی کو لے کے سوشل میڈیا پر ری ایکشنز چل رہے ہیں کہ یہ جو دکھانے والی کیا دکھانے والی اور کب دکھانے والی دوسری طرح بنگال میں جو ہوا 23 جنوری کو جہاں ممتہ بینر جی نے جیش شیرام نارے کے بعد انسلٹیٹ فیل کیا اس کے بعد انہوں نے سپیچ دینے سے منع کیا ہم نے آپ کو بتایا کہ جیش شیرام جس طریقے سے آج بھارت میں جو جیش شیرام کا حال ہو چکا ہے کہ اس نارے سے ڈرہا جا رہا ہے اور اس ڈرنے کی وجہ اس کے آگے جو انسان کرائم کرتے ہیں اس کے آگے جو دنگائی جو دنگے ہوتے ہیں نام لیتے بھی دنگے ہوتے ہیں اسی پر سوشل میڈیا پر چرچہ ہو رہی تھی سوشل میڈیا کیا ایک سٹیٹ کا سی ایم نہیں جانے گا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو انسلٹیٹ فیل ہوا انہوں نے سپیچ دینے سے انکار کیا اس کے بعد بی جی پی آئی ٹی سیل بول سکتے ہیں ان کے ٹویٹر اور فیس بک پیج بول سکتے ہیں اس کے مادے میں سے بہت کرٹرسائز کیا گیا ممتہ بینر جی کو کہ کیوں ایسا کر رہی ہیں اب ان کے ہاتھ ایک ویڈیو لگیے میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا اس کے بعد میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا ایک جلک اس ویڈیو میں ڈالیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا اس ویڈیو میں ممتہ بینر جی کلمہ پڑھ رہی ہے اب کلمہ پڑھنے کے بعد بہت سے ایسے آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں ٹائمز ناؤ جیسا چینل ہے زی بانگلیوکا چینل ہے انہوں نے خبر چلا دی کہ جب ممتہ بینر جی کو کلمہ پڑھنے سے کوئی دکت نہیں ہے تو جیش جرام سے کیا دکت ہو گئی اس کا مطلب ممتہ بینر جی اینٹی ہندو ایسا پورٹرک کیا جا رہا ہے اور اس کی صاف طور پر وجہ یہ ہے کہ اس وقت بنگال میں جو حالات ہیں جو الیکشنز کا محول ہے اس کے اندر ایسی کچھ خبر لا دو جس سے ایسا محسوس ہو کہ واقعہ میں ممتہ بینر جی اینٹی ہندو ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہ ویڈیو اس ویڈیو سے بلکل بھی الگ نہیں ہے اسی کے حوالے کا ویڈیو ہے جس میں آپ خود بخود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سپیچ بڑھتی ہے اس کے بعد مادرگا کی بارے میں ذکر کرتی ہیں وہ یہاں تک کے سنسکرٹ میں وہ اس کا منطرے بھی پڑھتی ہیں اس کے بعد وہ آجتے آجتے آگے بڑھتی ہیں پھر اللہ کا نام لیتی ہیں پھر بات کرتی ہے اللہ ہم سب کو خوش رکھے میں دکھانا چاہوں گا وہ ویڈیو کچھ لکھ اس ویڈیو میں ڈالیں میں دکھانا چاہوں گا دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں لگے گا کہ ممتہ مینر جی انٹی ہندو ہیں وہ درگا ماں کی بات کر رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتی ہیں اس کے بعد پھر وہ کلمہ بھی پڑھتی ہیں اس پورے معنی کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر دھرم کو اچھتی ہو لیکن جس طریقے سے میڈیا چلا رہی ہے اس کو دیکھ کر کہ ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ ہم نے سبھی نے دیکھا کس طریقے سے زی نیوز نے کسان آنزولن کو کس طریقے سے خالستانی بتایا زی نیوز نے کس طریقے سے اس کے اوپر پوری بلٹن رکھی اب ان کے پترکاروں کو لوگوں نے دھر دبوچا لوگ پوچھ رہے ہیں ہم آپ ایک شخص ان سے پوچھ رہے کیا دوہزار کے نوٹوں میں چپ ہے کیا یہ کسان جو آنزولن کر رہے ہیں خالستانی ہیں تو اس شخص کے موں سے کوئی جوابی نہیں اس جنرلز کے موں سے کوئی جوابی نہیں نکلا ایک جلد اس ویڈیو میں ڈالیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کسان آنزولن میں گودی میڈیا کو پورا سوٹو ہوا ابھی بھی ہوئی رہا ہے جہاں ملتے ہیں تار دیا جاتے ہیں کسانوں کی طرف سے ہو کسی کی بھی طرف سے ہو بس ان کے مائک پر دکھ جائے وہ زی نیوز سے ہیں آج تک سے ہیں ریپبلک ٹی وی سے جو پبلک دلائی کرتی ہے جو پبلک ان سے سوال کرتی ہے مانو جنرلس تو جنرلس جو ہے پبلک بن جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے چھوڑ دیتی ہے سوشل میڈیا پر ان چپس خبروں بلے کے کافی چرچہ آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں